عجیب ہو غریب واقعہ میں آپ کو بتاؤں میران میں ہمارے نبی کہاں پر گئے ارے بولو نا بھائی یہ تو عیسیٰ لگ رہا کہ میرے کو ہو گئی ڈیوٹی پر لگایا آپ لوگوں نے بولو سیدھا بولو ہمارے نبی کہاں پر گئے آرش پر گئے کس سے ملاقات ہوئی اللہ سے کس سے ملاقات ہوئی پڑھو پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْحُفُقِ الْعَعْلَىٰ ثُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْدَنَا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اَوْحَا ہمارے نبی کہاں ملاقات بلو اللہ سے لگن آپ کو معلوم ہے اللہ کا عرش ہمارے نبی کہاں انترون ہے بلو کس میں انترون ہے اللہ کا عرش نور ہی نور بھائی آسان الفاظ میں قاری طیب سب رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ کا عرش مطلب آج کی آفیس بھائی آج آپ نے وہ کروڑ و عبج و پتی لوگوں کے ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے بھی آمین بولو ان کے آفیس دیکھی ہوگی آپ نے کتنی شاندار آفیس کبھی کبھی تو گھرمی کا سخت موسم ہو نا تو میں خالی خالی آفیس میں جاتا ہوں تو وہاں تھندک تو ملے باقی اپنے حقا زمین میں پلوٹ خریدنے کا ہے لیکن تھندک ملے وہ چائی مل جائے کافی مل جائے وہ لیمون شربت مل جائے تو جب دنیا کا مالدہ اور جو اللہ کے نزدیک دو ٹکے سے بھی کم کم مالدہ رہے اس کی آفیس اتنی شاندار ہے تو اللہ کا عرش کیسا ہوگا بولو سبحان اللہ اللہ کا عرش کیسا اب وہ نور ہی نور اللہ کی تجلی وہ روشنی وہ رونک وہ نور ہی نور اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عرش میں داخل ہونا اس وقت ہمارے نبی کے پاؤ مبارک میں جوتے مبارک جس کو کہتا ہے نعلین مبارک ہے کیا کہیں گے اس کو نعلین مبارک وہ ہمارے نبی کے پاؤ مبارک میں وہ جوتے مبارک ہے اب عرش میں جانا اللہ فرماتے ہیں یا عبتی ادخل اب آجا 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 میرے نبی آجاو عرش میں آجاو ہمارے نبی ساسرم یوں جھوکے یوں جھوکے تاکہ جھوٹے نکالے جھوٹے کیونکہ کوئی بھی اچھی جگہ پڑ جاؤ تو جھوٹے چپل اب مسجد ابراہیم میں آپ سب آئے ہو جھوٹے کا ہے ہمارے چپل کا ہے اگر میں یہ کہہ کر آتا ہوں بیان کرنے کا میرے کو میں چپل پہن کے جاؤں گا یہاں کے متولی کہتے ہیں کاری صاحب جروعت نہیں بیان کی یہ ہوتا ہے کہ نہیں یا یہاں کا کوئی متولی بولتا کہ میں تو یہاں کا سب سے بڑا ٹرشٹی ہوں کتنے زمانے سے میں نے یہاں پر کام کیا میں جھوٹے پہن کر آوں گا اس کو کہیں گے ریزگنیشن لیٹر دے دے باقی ہی چپل جھوٹے پہن کے مقدس جگہ پہ تو جب مسجد ابراہیم مقدس ہے تو قسم کھا کر بولو اللہ کا عرش کتنا مقدس ہوگا تو ہمارے نبی جھوٹے پہن کر کیسے انٹر ہو جائے یوں جھوٹے کہ جھوٹے نکالے اللہ کی طرف سے آباد آئی لا تخلا نالک لا تخلا نالک جھوٹے نہیں جھوٹے نہیں اتاروگے جھوٹے نہیں اتاروگے جھوٹوں کے ساتھ آوگے بولو سبحان اللہ خیر ہمارے آقا صاحب جھوٹے کے ساتھ اندر گئے لیکن کہا اللہ ایک سوال ہے اللہ نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے جواب دینے والے کون کہا اللہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر بلایا تھا نبوت دینے کے واسطے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اے موسیٰ آؤ پہاڑ پر آؤ میں تمہیں کیا دینے والا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی کشا کشا کیونکہ اللہ نبوت دینے والا نبوت سے بڑھ کر کوئی عہدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر بلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں جھوٹے تھے اور حضرت موسیٰ ہے اسے ہی پہاڑ پر چڑے اللہ کی آباد آئی فَخْلَا نَا لَي جھوٹے اتارو نبوت لینے آ رہے ہو نبوت لینے آ رہے ہو جھوٹے حضرت موسیٰ آئے اور جھوٹے قرآن میں لکھا میرے ساتھ میں پڑھیں گے جو حافظ ہوں گے سلوہ پارا اللہ نے فرمایا فَخْلَا نَا لَي اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا وَأَنَ اَخْتَرُتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا تو حضرت موسیٰ جھوٹے پہن پر جا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں موسیٰ تَخْلَا نَا لَي جھوٹے اتارو جھوٹوں کے ساتھ مقدس جگہ پہ آ رہے ہو تو ہمارے نبی نے وہاں سوال پوچھا کہ اللہ میں آرش میں آیا مجھے کہا جھوٹوں کے ساتھ آؤ سمجھنا برابر میں آرش میں آیا اللہ آپ نے فرمایا مجھے کس کے ساتھ آؤ اور حضرت موسیٰ تو پہاڑ پر تھے پتھر ہی پتھر تھے وہاں جھوٹے پہننے تھے تو آپ نے کہا کہ جھوٹے نکال کر آؤ تو اللہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت موسیٰ کو تو پہاڑوں پہ جانا تھا پتھروں پہ جانا تھا اور وہ جھوٹے پہن کر جا رہے اللہ فرما رہے فخلانہ لے گے موسیٰ نہیں جھوٹے اتارو اب پھر آؤ اور اللہ میں تو آرش نور ہی نور تجلی تجلی رونک ہی رونک روشنی روشنی اس میں میں آ رہا ہوں تو جھوٹے پہن کر آؤ تو اللہ سمجھ میں نہیں آتا اللہ نے فرمایا میرے محبوب بے شک میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا جھوٹے نہیں ساتھ میں بولو نا جھوٹے میں نے کہا تھا فخلانہ لئیک میں نے کہا تھا موسیٰ جھوٹے اتارو کیونکہ پہاڑ بہت مقدس تھا اللہ فرماتے اے میرے پیارے نبی پہاڑ بہت مقدس تھا میں نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ جھوٹے اتارو اور بغیر جھوٹے کے پہاڑ پر آؤ پہاڑ مقدس ہے تمہارا پاؤں سے لگے گا تو پاؤں بھی مقدس ہو جائے گا پہاڑ مقدس ہے انا بالواد المقدسی طوا وادی مقدس میں ہو اگر تمہارا جھوٹے مت پہنو ڈائریک پاؤں کو پہاڑ سے لگاؤ پہاڑ مقدس ہے تمہارے پاؤں بھی مقدس ہو جائیں گے اور یہ میرے محبوب آپ کے جھوٹے بہت مقدس ہیں اللہ کیا فرما دے آپ کے بلکہ جھوٹے کے نیچے جو لگا ہوا گبار بہت مقدس ہے میرا آڑش تو مقدس ہے ہی لیکن میرے محبوب آؤ جھوٹوں کے ساتھ آؤ تمہارے جھوٹے کا گبار بہت مقدس ہے جھوٹے بہت مقدس ہے میرے آرش یہ ساتھ لگے گا آرش تو مقدس ہے لیکن تمہارے جھوٹے مبارک کے صدقے میرا آرش اور بھی مقدس ہو جائے گا اللہ کی قسم ہمارے نبی کے جھوٹے اتنے مبارک ہے کیا آرش آواز نہیں آریا کیا آرش تو جس نبی کے جھوٹے اتنے مبارک ہو قسم کھا کر بلو نبی کا چہرہ آرش آرش آرش